کورونا وائرس کے قارن آئے سنکٹ میں لوگوں کی ساہتہ کے لیے ماجرہ دوبلدن کے جٹیلہ دھام کے سوامی نتیانند مشن فاؤنڈیشن بھی آگیا ہیں کامگاروں اہم ضرورت مندوں کے لیے اس دھام میں پرتی دن بارے سو آدمیوں کے لیے بہترین بنوا کر پرشاسن دوارہ وطریت کیا جا رہا ہے راجیز داس مہاراز کا کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پرتی دن پوسٹک بھوزن تیار کروائے جا رہا ہے اور گریب اہم ضرورت مند لوگوں کے میں وطریت کیا جا رہا ہے ویسوک مہاماری کے سمیہ میں اب ضرورت کی بات آئی تو مہنسری راجندر داس جی نے یہاں پہل کرتے ہوئے ضرورت مندوں کے لیے سوامی نتیانند آسرم تپو بھومی جٹیلہ دھام ماجرہ دوبلدھن بیری پر بھوزن بنوا کر وطریت کروائے جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ ضرورت مندوں کے بیچ جا کر بھوزن پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ضرورت مند کو بھوزن کروانا آتمک شنتوشتی دیتا ہے یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جٹیلہ دھام مہارات نتیاندین جی مہارات جی کا اور یہاں پر جو ہے پرساسن کی مدد کے لیے جو ہے رو جانا ضرورت مند لوگوں کے لیے جو ہے بھوزن سامگری بنائی جا رہی ہے اور پوری فاؤنڈیشن کمیٹی اور گاؤں کی سماجک سنستائیں سبھی برپور سیوگ کر رہی ہیں مہارات جی نے یہ بھی کہا کہ جو سمارت ہیں ان کو مدد کے لیے آگے آنا چاہیے ان کے ساتھ اس پویتر اور لوگ کلیان کے کاریے کے لیے ماجرہ گاؤں کے انہے گیر سرکاری سنگٹن بابا مہنداس مندر کمیٹی اور شام بابا مندر کمیٹی بھی آگے آئی ہے اور اس دیش ویعاپی بند میں سہہو کرنے کا نشطہ کیا ہے ورطمان میں سوچتہ پوشن کوویڈ نائنٹین کی استیتی کو دھیان میں رکھ کر بھوزن کو پرباوی کشل اور سواشتے کر طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مندر کی رسوئی کو ویسیس روپ سے سینیٹائز کر بھوزن بنوایا جا رہا ہے سوامی راجندر داس جی مہاراج کا کہنا ہے کہ پرشتیتی چاہے کیسی بھی ہو کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنی دیا جائے گا اس کے لیے آسرم کے سوام سیوک نیرنتر کاریے کر رہے ہیں میں سرمہنت راجندر داس تپ بھو می جٹے لادھام ماجرہ دوبالدھن میں سبھی دیشواسیوں سے اپیل کرتا ہوں سوشل ڈیسنس بنائے رکھیں بانینیا پردھان منتری جی ہمیں اپنا پریوار مان کے سمجھا رہے ہیں آپ سبھی اپنے گھروں میں رہیں گھروں سے بھار نہ جائیں کرونا وائرس کا یہی علاج ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں میں سبھی سمپن پریواروں سے اور سبھی ڈیروں سے ڈیروں کے مہنتوں سے سنتوں سے ماتماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اکشتر میں کوئی بھی بھوکا بیتی نہ رہے آپ سبھی یہ تھا سامر تھا ان کی مدد کریں سوامی نتاندھ میسن فاؤنڈیشن سوامی نتاندھ آشرم جرتبند لاچار پیروں کے ہر وقت ہمیشہ ساتھ کھڑا ہے آج بھی تیٹلہ دھام کی اور سے گاؤں ماجرہ کی اور سے اور آس پاس کی سنگت کی اور سے بھی ہمارے دو ڈیرے بھی ہیں بابا مونداز اور سیام جی مندر کی کمیٹی بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے آس پاس کے دور دراز کے لوگوں کے بھی ہمیں بھرپور سے ہوگ مل رہا ہے تپو بھومی جٹلہ دھام سے پرسات تیار ہو کر کے بیری میں پرساسنک ادیکاریوں کو سوپ دیا جاتا ہے اور وہاں جرت بندوں کو وطرن ہوتا ہے آپ سبھی سے انرود ہے بار بار میں ایک ہی بات کہتا ہوں جتنا ہو سکے سوشل ڈیسنس بنائے رکھیں اپنے گھروں میں ہی رہیں وہیں بیری شہر میں بھی سوامی نتانند مشن فاؤنڈیشن کی بھوجن وطرن ویبستہ سنبھالتے ہوئے پرساسن کے کچھ ادیکاری اور ان کے ساتھ مشن فاؤنڈیشن کے سدشے سری جی بھگوان جانگڑا مکی شرما جی ماسٹ گیانچند پنکج گادیان اور آرس بیری ہکائی کے سنیو جگ سری پیتامبر جی اور سونو آدھی اپنی پوری سہیوگ دے رہے ہیں تپوہوہوی جتلہ دھام کے اندر سوامی جلنزدہ مہاراج سے پریویٹ ہو کہ ہم نے آج سے لگ وقت چیار سال پہلے نتان مشن فاؤنڈیشن کی سخاپنا کی جب دیش کے اندر کورونا وائرس کا سمکرم نارم ہوا اور ہمارے ماننی پردان منطری جی نے اپیل کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور پلکشن ریٹر کو نہ لنگیں تو ایسے میں ہمیں محسوس ہوا کہ جرودمند لوگ جو دھاڑی جارہے ہیں مزدور ہن کو بھوڑن کے برے دکھت نہ آئے تب ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ بیوی سبڈیوزن کے اندر ہم نے آگرے کیا ہیڈیم صاحب سے کہ ہم نتان مشن فاؤنڈیشن جتلہ دھام اور گاؤں کی جو شام بابا کی کمیٹی اور مہونڈاس بابا کی کمیٹی جو ہمارے سہیوگ میں آگے بڑھ کے آئی ہم سبی نے مل کے یہ چھوٹا سا پریاس کیا کہ ہم جرودمند کی ملد کر گئے تاکہ کوئی ویک کی اس مہماری کے دوران بھوکا نہ رہے ہم پرشاسن سے پرارتھنا کرتے ہوئے ہم نے چھ سو آدمیوں کا خانہ صبح چھ سو کا شام کو ہم دیجتے ہیں اور کامنا منگل کامنا کرتے ہیں کہ مہماری جلد سے جلد سماپت ہو جائے زیادہ سنکرمند نہیں پھیلیں اور اپنے سبی سدسیوں سے یہ کہتے ہیں وہ جہاں ہے وہیں رہیں وہیں رہے کہ ماننی پردھان منتری جی کی بھاونا کا سمبان کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی قابل سے جہاں رکھیں کرونا کے کہر سے بچنے کے لئے بھیوانی حلچل کے ٹیم